بیجنور پولیس کو آج اس وقت ایک بڑی کامیابی ملی جب پولیس نے پشوچور گینگ کے دو سدشیوں کو گرفتار کیا دراصل یہ پورا معاملہ بیجنور تھاناکوت والی شہر چھیتر کا ہے جہاں پر چوری کی گھٹا کی روکتام کے لیے چلائے جا رہا ہی ابیہن کے تحت پولیس نے مکبر کی شوچنا پر چیکنگ کے دوران سینٹ میری چورائے سے مجفنگر کے رہنے والے بلہ اور شوکین نام کے دو لوگوں کو گرفتار کیا پولیس پوچھتاچ میں آروپیوں نے بتایا کہ وہ آس پاس کے جنپدوں سے ریکی کر پشووں کی چوری کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں چوری کیے گئے پشووں کو پشو بجار میں وہ رہا چلتے لوگوں کو انہیں پونے داموں میں بیج دیتے ہیں انہوں نے ڈیڑھ مہینہ پہلے گاؤں جندرپور سے ایک بھینسہ چوری کیا تھا اس کے ایک دو دن بعد قصہ بان میں دو بھینس اور دس دن بعد سینٹ میری چورائے کے پاس سے دو بھینس چوری کی تھیں سبھی پشووں کو وہ پشو بجار میں بیٹ چکے ہیں پولیس نے چوروں کے پاس سے نبوے ہزار کی نگدی ایک پیک اپ گاڑی اور دو تمنچے برامت کی جبکہ ان کے دو ساتھی ساداب اور آشف پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے بجنوں سے نیرش کمار کی ریپورٹ دیکھیں بگت دنوں گاؤں میں پشو چوری ہوئی شہر میں بھی ایک جگہ سے پشو چوری ہوئی تھی جس میں کٹرے چھوڑ کر لے گئے تھے کھول کو اسی سندر میں ہاں نردیس دیا گیا تھا کہ رات بارہ بجے سے چار بجے صبح تک آؤٹر چھتر میں پروہاوی طریقے سے جو پیک اپ اور اس طرح کے وہاں جا رہے ہیں چھوٹے ان کی پروہاوی چیکنگ کی جائے اسی چیکنگ کی دوران بیتی رات میں سینٹ مہری چورہے پر ایک پیک اپ گاڑی ان کی بینہ کی نمبر کی تھی اس کو روکا گیا اس میں دو بیکتی پکڑ میں آئے جس میں سے ایک کا نام ہے بلہ اور گڑڈو دوسرا شوکین ہے جو کی گرام جمائی پورا بھگرا تھانا کتاوی مجفر نگر کے رہنے والے ہیں ان کے تین ساتھی اتر کے بھاگ گئے ان لوگوں نے بیگت دینوں یہاں پسو چوری کی گھٹنا کو سکھیار کیا ان دونوں کے پاس ایک ایک تین سو پندرہ بھور کی تمنچے دو جندہ تارتوس اور نبی ہزار روپیہ برامد ہوا پیک اپ گاڑی بھی چوری کی ہے اس کے بارے مورجان کاری کی جاری ہے ان لوگ کا کہنا ہے کہ آکھر آت میں ایسے ہی کھول کے اور اٹھا لے جاتے تھے پسووں کو جنگوں کی پسو باجار یا چلتے پھرتے کم داموں میں بیس دیتے تھے انٹی مورڈ سپریٹ میں بیسی مورڈ سپریٹ میں مورڈ سپریٹ میں موسیقی